اسلام علیکم ویئرز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب بہت خیاریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج جو ویڈیو ہے یہ جو ہے السی کے بیجوں کے مطلق ہے یعنی آج ہم بنا رہے ہیں السی کی پینیاں یعنی السی کے لڈو یا فلیک سیڈ بالز اب اس میں جو جو انگریڈینٹس چاہیے وہ آپ نوٹ کر لیجئے گا اس میں ہمیں چاہیے ہوگی السی یعنی السی کے بیجوں ہیں یہ میں لے رہی ہوں تقریباً 100 گرامز کے قریب اور انہیں میں نے صاف کر لیا اچھی طرح سے اور ساتھ جو ہے وہ گوڑ ہے وہ بھی تقریباً 100 گرامز کے قریب ہے اور گوڑ بھی صاف میں نے دیسی والا لیا ہے اور ساتھ منکہ ہے منکہ کے میں نے بیج نکال دی ہیں منکہ کے بیج ذرا سپریس کریں منکہ کو تو وہ نکل جاتے ہیں اور یہ جتنا آپ چاہیں اتنا اسمال کر سکتے ہیں اور ساتھ میں نے لیا ہے دیسی گھی دیسی گھی یہ جو ہے ایک بڑا کھانے کا چمچ میں نے لیا ہے جتنا یہ چمچ آپ دیکھ رہے ہیں اسی حساب سے آپ لیجئے گا اب جی میں نے ایک پین میں السی کے بیج ایڈ کر دی ہیں اور ان کو میں روست کر رہی ہوں لو فلیم رکھنا ہے بہت ہائی پہ یہ کام نہیں ہونا لڈو وغیرہ جو بھی بناتے ہیں ہم لو فلیم پہ بناتے ہیں ٹھیک ہے لو فلیم پہ اس کو میں نے روست کر لینا ہے آلسی کے بیجوں کو ان کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا روست ہونے میں جلدی سے یہ روست ہو جائیں گے اور جب یہ روست ہو جائیں اس کے بعد پھر ایک اور پین میں میں نے دیسی گھی ایڈ کر دینا ہے اور ساتھ ہی اس میں میں ایڈ کر دوں گی شکر یعنی گوڑ جو پیسا ہوا تو اسے شکر بولتے ہیں اور یہ شکر جو ہے میں نے اتنی دیر اس کو کانا ہے لو فلیم پہ جب تک کہ یہ میلٹ ہو جائے ٹھیک ہے کر میلٹ ہو گئی اور یہ تقریباً ایک سے دو منٹ لگیں گے اس کو میلٹ ہونے میں جیسے ہی یہ میلٹ ہو جائے گی کمپلیٹلی اس میں میں ایڈ کر دوں گی آلسی کے بیج جو روست ہو گئے تھے روستی آلسی کے بیج آئیڈ کرنے کے بعد جلدی جلدی سے چمچ ہی لاؤں گی اور اسے میں مکس کر دوں گی یہ میں نے مکس کر دیا ہے اور اب اس میں میں نے آئیڈ کر دیا ہے منکہ منکہ جو ہے اس کو آئیڈ منکہ ایڈ کرنے کے بعد اسے بھی میں نے مکس کر دیا اور بس اس کو میں تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے لیے رکھوں گی صرف ایک منٹ سے دو منٹ تک اور گرم گرم سے ہی میں لڈو بناوں گی ہاتھ کو میں ایک پانی کے بال پاس رکھ کے اسے ویٹ کر دی جاؤں گی اور اس طرح سے اس کے لڈو چھوٹے چھوٹے سے بناتی جاؤں گی بچوں کو یہ چھوٹے چھوٹے بالز بنا کے دیجئے گا بڑے بالز نہ بنائیے گئے اس کے کیونکہ یہ بہت گرم ہوتی ہے سردیوں میں بچوں کو جن کو نزلہ زکام ہے یا جو جسم درد ہوتا ہے اور سردی میں بچے جو ہیں سکول گوئنگ ہیں تو اس کے لیے بہت اچھا ہے یہ بچوں کو دیں اور بڑے بھی کھائیں اور جن عورتوں کے کمر میں درد ہے گھٹنوں میں درد ہے ان کے لیے بہت اچھی ریمیڈی ہے اور ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کریں اور کومنٹس کریں اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا میں آپ کا بہت انکشیسلی ویٹ کرتی ہوں اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہویا ان کا بہت بہت شکریہ یہ دیکھیں کتنے